بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے نڈھال سی آگے ہی آگے بڑی چلی جا رہی تھی اس کا جسم بے حد کمزور اور نعیف تھا چہرے پر جھرییاں چاہی ہوئی تھی اور اس کی زیادہ عمر کا پتہ دے رہی تھی اس کے پیروں میں موجود سستی سی چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے حالات دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فقیر نہیں ہو وہ اپنے ہی خیالوں میں ڈووی بے نام منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا وہ چونک کر پلٹی لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنا وہم جان کا روح موڑ کر واپس سامنے کیا تو اس کے موہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اس کے سامنے ہی اس کا نام عابدہ تھا اور اس کے ساتھ بیٹے تھے کم عمری میں ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی کیونکہ ان کے خاندان میں چھوٹی عمر میں ہی شادیاں کرنے کا رواج تھا اس کے چار بہن بھائی تھے جو اس سے چھوٹے تھے اور ان کی شادیاں بھی ان کے تقریباً بالغ ہونے کے فوراً بعد ہی کر دی گئی تھی اس کی شادی کے بعد اس کے مائی کے بالے کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے جو عابدہ کے شہر سے کافی دور تھا کہ وہ دو سال یا دو سال بعد ہی اس سے ملنے جایا کرتی اس کا شہر اس سے پندرہ سال بڑا تھا جب اس کی شادی ہوئی تو وہ سترہ سال کی تھی جبکہ اس کا شہر بتیس سال کا اس نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی کیونکہ اس سے آگے پڑھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا جب وہ بیع کر اپنے سسرال آئی تو چونگ گئی کیونکہ اس کا سسرال بے حد بڑا تھا اس کے تین جیٹھ اور دو دیور تھے چار نندے تھی لیکن چاروں بیع ہی ہوئی تھی جو اپنے بچوں کی سکول کی چھٹیوں کے دوران ہی یہاں آتی تھی ان کی جیٹھانیوں نے اس شادی کے ایک ماہ بعد ہی اسے کام پر لگا دیا تھا اور پھر سب نے اپنے اپنے کام پانٹ لیا تھے یوں وہ سارا سارا دن کام کاج میں مجھگول رہتی بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے اسے اکثر آرام کا موقع بھی نہ ملتا مگر پھر بھی اس کے ساس سسر جیٹھانیا اور دیورانیا خفا رہتی اور ہر وقت اسے تانوں کی نوک پر رکھتی اس نے کئی بار اپنے شوہر سے سب کے روئے کی شکایت کی لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر ہر بات ٹال جاتا کہ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد آگے پیچھے ساس سسر کی وفاد ہو گئی تو سارے بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ علک کر لیا عابدہ کے شوہر کے حصے میں ایک فیکٹری اور ایک گھر آیا تھا یوں وہ اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو گئے ان کے سات بیٹے تھے مگر بیٹی کوئی نہیں تھی عابدہ کو خواہش تو بہت تھی کہ ان کی بھی بیٹی ہوتی لیکن خدا کے فیصلے حکمت آمیز ہوتے ہیں یہ سمجھ کر اس نے خدا کے فیصلے کے آگے سرخم کر دیا تھا اس نے اور اس کے شوہر نے اپنے ساتوں بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھایا لکھایا تھا اور پوری کوشش کی تھی کہ وہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں ہر وہ چیز فراہم کی جس کی انسانی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ہر خواہش ان کے مو سے نکلنے سے پہلے پوری کی عابدہ کا سب سے چھوٹا بیٹا چوبیس سال کا تھا جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ بیوہ ہو گئی اس کا شوہر اچھا تھا لیکن کم گو تھا اس نے مرتے وقت اپنا گھر عابدہ کے نام پر کر دیا تھا جو بہت بڑا تھا اتنا کہ اس میں اس کے ساتھ بیٹے ساتھ بہویں اور ان ساتھوں بیٹوں کی اولادیں بھی رہتی تھی لیکن عابدہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر جس میں وہ اور اس کی اولادیں رہتی ہیں وہ اسی کے نام پر ہے ان کا گھر قدیم حویلی جیسا تھا بڑا سا اور وسی لیکن حویلی کی طرح ہونے کے باوجود اس گھر کی بناوٹ بے حد جدید انداز میں کی گئی تھی شوہر کی وفات کے بعد بھی اس کی زندگی سہل سی گزر رہی تھی وہ اب بڑی ہو گئی تھی لیکن بڑی ہونے کے باوجود وہ سہت مند تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ساتھ بچوں کی ماں ہے یہ ایک دن کی بات ہے وہ غسل لینے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر باہر نکل رہی تھی جب اپنے کمرے سے دو کمرے چھوڑ کر آگے والی کمرے کے دروازے سے گزرتے اس کے کانوں میں دوسرے نمبر والی بہو کی آواز گنجی جو ذرا ناگواری اور تلخی سے کہہ رہی تھی کہ اس بڑیہ کو کسی اور لیج ہوم میں کیوں نہیں چھوڑ آتے آپ ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے سارا دن کبھی پانی چاہیے کبھی چائے کبھی کیوہ بنا کر دو تو کبھی پرہیزی سالن ارے وہاں رہے گی تو وہ ذرا دھیان بھی رکھیں گے اس کا ہم تو سارا دن بچوں کو سنبھالتے اور گھر کے کام کاج کرتے تھک جاتے ہیں الگ سے اس کے کام کیسے کریں اپنی بہو کی بات سن کر رابطہ دیوار سے ٹیک لگا ایک گھڑی رہ گئی اس نے تو کبھی کچھ ایسا نہ کیا تھا جیسا وہ اس کے بیٹے کو بتا رہی تھی بلکہ وہ تو کوشش کرتی تھی کہ اپنا کام خود ہی کر لے کہ ابھی وہ اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ دوسروں کے محتاج ہو جاتی اپنی بہو کے مو سے ایسی باتیں سن کر اس میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ آگے بڑھ جائے یا یہیں کھڑی رہ کر اپنے بیٹے کا جواب سنے جو یقیناً اپنی ماں کی حمایت میں ہی بولتا کیونکہ وہ ماں تھی اس کی جس کا رتبہ بیوی سے زیادہ بلند ہوتا ہے لیکن جلد ہی اس کا بھرم ٹوٹ گیا جب اس کے بیٹے نے کہا کہ کس مو سے نکالیں ماں ہے ہماری اس طرح نکالیں گے تو لوگ سو باتیں بنائیں گے بس کچھ دنوں کی بات ہے کب تک جئے گی اب ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا بس ہو جائے گا تم لوگوں کا کام آسان اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ لڑکھڑا سی گئی اور پھر اپنے آنسو پیتی ہوئی باہر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سگی اولاد نے اس کے بارے میں یہ الفاظ کہیں ہیں جیسے وہ ان کی ماں نہیں بلکہ کوئی بوجھ ہو جسے ڈھونا ان کی مجبوری ہو نہ کہ ذمہ داری ہو اپنے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی وہ اپنی زندگی کے گزرے پچھلے سالوں کے بارے میں سوچنا لگی کہ کیسے اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچوں کو پیدا کیا ان کی پروریش کی جب وہ چل نہیں سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے تو انہیں کسی نازک اور انمول آپ گینے کی طرح سنبھالا ان کی ہر خواہش پوری کی انہیں کبھی کسی چیز کی کم ہی نہ ہونے دی بلکہ زندگی کی ہر سہولت محیصر کی عالی تعلیم دلوائی تاکہ وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں الغرض ہر وہ کام کیا جس سے اس کی اولاد کو کبھی اس سے یہ شکوہ نہ ہو کہ اس نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن اپنے بیٹے کے موں سے ایسی بات سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ اس سے اپنے دل سے خون رسطہ محسوس ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ صرف اس کا وہی بیٹا اس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے لیکن اگلے کچھ دنوں میں اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا جب اس نے اپنے بیٹوں اور بہوں کی باتیں سنی جو اکثر وقتن فوقتن اس کے بارے میں ہوتی تھی جن میں اس کی بہوںیں اس کی شکایت لگا رہی ہوتی اور اس کے بیٹے اپنی اپنی بیویوں کی بات سن کر انہیں ڈپٹنے کی بجائے انہیں تسلی دیتے کہ کچھ دن کی بات ہے پھر ماں مر جائے گی تو جیسے چاہے رہنا اور جو چاہے کرنا اپنے بیٹوں کے مو سے ایسی باتیں سن کر اس کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی روز روز کوئی نہ کوئی بات اس کے کانوں کو سنائی دیتی رہتی جس کی وجہ سے وہ بے چین اور بے حد پریشان رہتی اور اس پریشانی کا اثر اس کی طبیعت کی خرابی کی صورت میں رہتا وہ جو پہلے سہت مند تھی اب اس وجہ سے پریشان رہتی وقت سے پہلے ہی بوڑی ہونے لگی تھی جب اس کا شہر زندہ تھا تب تک کسی بیٹے کی حمد نہیں تھی کہ اپنی ماں سے انچی آواز میں بات بھی کرتا مگر اس کے سر کا سائبان کیا ہٹا اس کے بیٹے تو جیسے بھولی گئے تھے کہ وہ ان کی سگی ماں تھی نہ کہ سوتے لی اس کے پوتے پوتیاں بھی روز اپنی ماں کی باپ سے ہوئی باتیں اسے بتاتے رہتے جس میں زیادہ باتیں اسے گھر سے کہیں دور چھوڑانے کی ہوتی وہ یہ بات سن کر بہت پریشان رہنے لگی تھی جس کا نتیجہ ڈپریشن کی صورت میں نکلنے لگا اب تو اس کی بہووں نے اس سے اس کی طبیعت پوچھنا وقت پر کھانا دینا یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا جب وہ کھانا مانگتی تو آگے سے ٹوک دیتی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتی تو آگے سے یہ کہہ کر لے جانے سے انکار کر دیتی کہ اب کھانسی بخار کی کیا دوائی لا کر دیں یوں وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی کھڑتی رہتی آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی بہو اس سے کسی نہ کسی بات پر بلا وجہ لڑتی جھگڑتی جس سے گھر کا سکون درہم برہم ہوتا اور جب سبھی بیٹے شام کو فیکٹری سے گھر واپس آتے تو ساری بہویں انہیں ایک کی دو لگا کر بتاتی کہ ماں جی نے ہی پہلے لڑائی جھگڑا شروع کیا تھا ہم تو ان کے سارے کام کرتے ہیں مگر پھر بھی یہ ہر کام میں مین میخ نکالتی ہیں عبدہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کے بیٹوں نے اسے ٹوک دیا اور برا بھلا کہنے لگے کہ ایک تو بیچاریاں سارا دن آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہیں اور آپ کو پھر بھی سکون نہیں ملتا نہ جانے کیا چاہتی ہیں آپ گھر کا سکون درہم برہم کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے ہم تھکیارے گھر آتے ہیں کہ گھر جا کر آرام کریں گے لیکن آگے سے آپ نے ہمارا سکون تباہ کرنے کا مکمل انتظام کر رکھا ہوتا ہے اس کے بیٹے اسے ہی باتیں سناتے اپنی بیویوں کی حمایت کرتے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ اکیلی باہر آنسو بہاتی رہ گئی اس کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی ایک تو بیٹوں کا ساتھ نہ تھا دوسرا اس کی جوانی کو نگل کر چھاتا بڑھا پا اسے کمزور کرتا جا رہا تھا سچ ہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد سب سے مخلص رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اولاد بھی آپ کی سگی نہیں ہو پاتی ایسا ہی عابدہ کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کے بیٹے اپنی اپنی بیویوں کا دم بھرتے نظر آتے تھے ابائے روز گھر میں جھگڑے ہونے لگے تھے کبھی کوئی بہو اس سے جھگڑتی تو کبھی کوئی بہو اور وہ بھی نا حکی جیسے ایک دن اس نے اپنے پوتے کی شرارت پر اسے حل کسی چپت لگا دی تو اس کی بہو نے شور مچا دیا کہ اس کے بیٹے کو مارا ہی کیوں اسی سے بڑھتی بڑھتی بات مزید بڑھ کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی اور سبھی بہووں نے اسے ہی غلط سمجھا اور پھر اپنی اپنی بیوی کی بات مان کر سب بیٹوں نے بھی اسے ہی غلط قرار دے دیا اب وہ کوشش کرتی کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے لیکن اندر بیٹھے بیٹھے اس کا دم گھڑتا تب ہی وہ باہر لان میں تازہ ہوا کھانے کے لیے نکل آتی اس کی بہویں اسے کھانا نہ دیتی تو اسے کچن میں جانا پڑتا اور اب تو اس کی کوئی بھی بہو اس کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور اگر کر بھی دیتی تو سو سو باتیں سنا کر کرتی اور سو سو احسان جتا تھی اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے پاس بیٹھے مگر اس کی بہووں کو یہ بھی پسند نہیں تھا ایسے ہی ایک دن کی بات ہے اس دن وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اسے سٹور روم سے کوئی سامان لینا تھا وہ سٹور روم سے متعلقہ چیز نہ ملنے پر واپس آ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے سیڑھیوں کے کنارے پر پڑی جہاں اس کے چوتھے بیٹے کا بیٹا اسے سیڑھیوں کے بلکل کنارے پر بیٹھا نظر آیا یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی اگر وہ نیچے گر جاتا تو یقیناً اسے سخت چوٹ لگ جاتی وہ تیزی سے اس کی جانے بڑھی تاکہ اسے اٹھا سکے لیکن جیسے ہی اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ویسے ہی وہ نچلی سیڑھی پر لڑک گیا اور لڑکتا ہی چلا گیا مگر آخری سیڑھی سے پانچ سیڑھیاں اوپر ہی سامنے سیاتی اس کی بڑی بہو نے اس بچے کو پکڑ لیا تو اس کی جان میں جان آئی کہ اس کا پوتا ٹھیک تھا بس ہلکی سی ماتھے پر چوٹ لگی تھی اس نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو دیکھنا چاہا مگر اس کی بڑی بہو نے بچہ اسے نہ دیا اور چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لیا اور سب کو یہی بتایا کہ اممہ نے اسے مارنے کے لیے سیڑھیوں سے دھکا دیا اگر میں بروقت نہ آتی تو یقیناً یہ آج بچ نہ پاتا آبیتہ تو اپنی بڑی بہو کی جھوٹ پر حیران تھی جو اسے اتنی بے حص ثابت کرنے پر دولی تھی اس کے آدھے بیٹے آج گھر پر تھے جو اب اپنی ماں کو الزام دیتی نگاہوں سے گھوٹ رہے تھے آبیتہ نے اپنی صفائے دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ وہ تو اسے بچانے کو آگے بڑھی تھی وہ دادی ہے اس کی وہ بھلا کیوں اپنے ہی بوتے کو مارنے کی کوشش کرے گی جس پر اس کی چھوٹی بہو نے کہا کہ ہم سے پتلا لینے کے لیے کیونکہ تم ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتی اس لیے اپنی بہو کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی کہ اس کے دل میں تو ایسی کوئی سوچ نہیں تھی اس نے لاکھ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ اب وہ اس کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے اور دروازہ بند کر دیا وہ چیختی چلاتی رہی کہ اسے گھر سے باہر نہ نکالو مگر ان میں سے کسی نے اس کی ایک نہ سنی ان سب کے ہی خون سفید ہو چکے تھے اسے یقین نہ رہا تھا کہ وہ سب اس کے سگے بیٹے تھے وہ کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی کو اس پر ترس نہ آیا اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ ہی پہننے کو مزید کپڑے وہ پریشان ہوتی روتی ہوئی اس گھر سے دور جانے لگی جس میں اس کے لیے ذرا سی جگہ نہیں تھی اس نے اگلا ایک ہفتہ لوگوں سے مانگ تانگ کر گزارا تھا لوگوں سے مانگتے اس کی عزت نفس دکھتی تھی لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا اس بیچ اس کا برحال ہو چکا تھا بخار کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی کپڑے بھی پرانے اور گدلے ہو کر پھٹ چکے تھے اس وقتی وہ پھٹے پرانے کپڑے پینے نڈھال سی آگے ہی آگے بڑی چلی جا رہی تھی اس کا جسم بہت کمزور اور نحیف تھا چہرے پر جھرییاں چھائیں ہوئی تھی جو اس کی زیادہ عمر کا پتہ دے رہی تھی اس کے پیروں میں موجود سستی سی چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے حالات دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فقیر نہیں ہو اسے نہیں پتہ تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ بس چلتی جا رہی تھی اس بے خبری میں اسے اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ جنگل کی طرف نکل آئی ہے وہ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی بے نام منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا وہ چونک کر پلٹی لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنا وہم جان کا رخ موڑ کر واپس سامنے کیا تو اس کے موں سے ایک زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اس کے سامنے ہی بے حد خوفناک شکل والا ایک آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ مکمل جلا ہوا تھا آنکھیں بلکل سفید تھیں جس میں ایک ننے موتی جتنا سیاہ رنگ کا دائرہ تھا اس کا چہرہ بے حد سپاٹ اور بھیانک تھا اس نے کالے رنگ کی جب پہن رکھی تھی جس نے اس کے مکمل وجود کو ڈھاپ رکھا تھا لیکن اس کے ہاتھ نمائی تھے جو کافی بڑے پڑے تھے اور ان کی جلد بلکل اس کے چہرے کی طرح تھی بنجر زمین کی طرح پھٹی ہوئی اور کھردری وہ اس سے تقریباً دو فٹ لمبا تھا جس کی وجہ سے اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا مگر یہ دیکھنا ہی اس پر بھاری پڑ گیا تھا کیونکہ ایسا بھیانک منظر اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کجا کے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھنا اس نظارے کی تاب نال آتے ہوئے وہ جو پہلے ہی نڈھال تھی خوف سے پھیکی پڑتی اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو چکی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی اس عجیب سے آدمی نے اسے سنبھالا اور چٹکی بچائی جس سے اگلے ہی پل وہ دونوں وہاں سے یوں غائب ہو چکے تھے جیسے وہ وہاں کبھی موجود ہی نہ رہے ہوں اسے جب ہوش آیا تو رات ڈھل چکی تھی اس نے درد کرتے سر کو سنبھالتے ادھر ادھر دیکھا تو چونک اٹھی وہ ایک کمرے میں تھی بگر وہ کمرہ عام کمروں جیسا نہیں تھا بلکہ پتھروں سے بنی غار جیسا تھا چھت بھی جھکی ہوئی سی تھی اور وہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ مشلیں روشن تھی جس کی وجہ سے پورے کمرے میں اجالہ پھیل رہا تھا پوری غار بند تھی جبکہ باہر جانے کا کوئی بھی راستہ یا دروازہ نہیں تھا اچانک ایک طرف سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی تو وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے غار کا راستہ بن رہا تھا اور غار کا وہ حصہ پتھر کی طرح ایک طرف کو سرک رہا تھا ابھی وہ یہی سب دیکھنے میں مصروف تھی جب اچانک کسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا وہ چونک کر مڑی تو سامنے وہی شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جو اسے باہر ملا تھا اور جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہوئی تھی اس شخص کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر وہ چیخ اٹھی تھی کیونکہ پہلے یہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ نہ جانے کہاں سے اور کیسے آ گیا تھا وہ چیختی ہوئی کسک کر پیچھے دیوار سے جا لگی تھی لیکن وہ شخص اپنے ماتے پر بل ڈالتا اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اچانک اس کے قریب نمودار ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اچھ لی وہ مزید پرے کہ سکتی کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھ کر کچھ پڑھا تو ایک انجانہ سا تپش دیتا لمز اس سے اپنے دماغ میں اترتا محسوس ہوا وہ پیچھے ہونے لگی لیکن یہ دیکھ کر اس کے رگ و پہ میں خوف کی لہت دوڑ گئی کہ اب وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہی تھی اس نے خوف سے اس شخص کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھتا ہوا اب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے پوچھا کہ کون ہو تم اس کے سوال کا جواب تو نہیں آیا مگر جہاں سے پتھر ہٹ کر راستہ بنا تھا وہی سے اسی شخص کی طرح کہ کئی لوگ اندر آنے لگے جنہیں دیکھ کر وہ حواس بختہ سی ہو گئی وہ لوگ بہت پر اسرار سے تھے اس کا خوف ستا ہونا فطری تھا ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہیں ہم سے خوف ستا ہونے کی ضرورت نہیں ہم انسان نہیں جنات ہیں لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں جنات کا سن کر اس کا وجود خوف سے لرز نے کانپنے لگا وہ چپ ہوا تو دوسرے نے پوچھا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ کون ہو اور اس حال میں کیوں ہو اس کے سوال پر عابدہ رونے لگی اور پھر نگے لہجے میں شروع سے لے کر اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ان جنات کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور ترز تھا یقیناً انہیں اس کے بیٹوں کا اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا وہ روتی رہی اور وہ اسے افسوس سے دیکھتے رہے ان میں سے ایک نے اچانک کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس کے ہاتھ میں گلاب کی طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو گئی وہ ساری کی ساری بے رنگ تھی بلکہ جیسے پانی ہوتا ہے اس کے نیچے ایک سٹینڈ بھی لگا تھا جس کے ذریعے وہ گول چیز گھومتی بھی تھی اس نے وہ گول گلوب عابدہ کے سامنے رکھا اور ایک بار پھر کچھ پڑھ کر اس گلوب پر پھینکا تو اس میں سے عابدہ کے گھر کا منظر نظر آنے لگا جہاں اس کی ساتوں بہویں بیٹھی عابدہ کے واپس نہ آنے کا جشن منا رہی تھی اور بے حد خوش تھی کہ اس بڑیا سے جان چھوٹی عابدہ یہ سب دیکھ کر ہوتی رہی کہ بیٹوں نے اس کا یقین نہ کیا کیا فائدہ بیٹوں کا اگر انہوں نے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں بننا تھا تو ان جنات نے کہا کہ تم بس یہاں اس گلوب میں دیکھتی رہنا اتنا کہہ کر وہ سب ایک پل میں وہاں سے غائب ہو گئے مگر جانے سے پہلے وہ اس کے لیے پھل وغیرہ چھوڑ گئے تھے اس نے تکیہ سے ٹیک لگائی اور گلوب میں دیکھنے لگی جہاں اب اس کی بہویں اپنے اپنے کمروں میں جا رہی تھی دوسری طرف گھر میں سب بہویں اب عابدہ کے نہ ہونے سے خوش خوش رہنے لگی تھی کیونکہ اب وہ جو چاہے کرتی انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نہ ہی ان سب کے شوہر ان کو منع کرتے تھے وہ سب لوگ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے عابدہ کی بڑی بہو پروین اور بیٹا آیاز اپنے کمرے میں سو رہے تھے قریب ہی ان کے درمیان میں ان کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا اچانک پروین کو لگا جیسے اس کی چادر کسی نے کھینچی ہو اس نے اٹھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے جو چادر رات کو سوتے وقت اوڑی تھی وہ اس وقت اس سے دور فرش پر پڑی تھی اس نے ایک نظر آیاز اور اپنے بیٹے کو دیکھا وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے اس نے اٹھ کر چادر اٹھائی اور پھر سے سو گئی ایک بار پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بازو کو جھنجھوڑا ہو اس نے جنجلا کر اپنے بیٹے کی طرف کروٹ بدلی مگر وہ گہری نیند میں تھا اچانک پروین کو اپنے پیچھے کسی کے موجود کی کا حساس ہوا اس نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکلنے لگی لیکن تب ہی سامنے موجود جنزاد نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا کر اسے چیخنے سے روکا اتنے خوفناک اور بھیانک جنزاد کو دیکھ کر پروین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور رہی صحیح قصر اس جنزاد نے پروین کا گلہ دبا کر نکال دی تھی وہ اس جنزاد کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی لیکن اس کی کوئی کوشش کارگر نہ ہو رہی تھی وہ مسلسل اپنی گردن کو چھڑوانا چاہ رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی اس کے ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کا شہر آیاز جا گیا تھا اور اب حیرت سے پروین کو دیکھ رہا تھا وہ تیزی سے اٹھ کر پروین کی جانب آیا تو وہ غراتی آواز میں کہنے لگی کہ مجھے بچاؤ ورنہ یہ مجھے مار دے گا آیاز نے پریشان ہو کر کہا کہ کون تمہیں مار دے گا یہاں تو کوئی نہیں ہے اور تم خود اپنا گلہ کیوں دبا رہی ہو اتنا کہہ کر اس نے تیزی سے پروین کے ہاتھ اس گردن سے ہٹائے جو اس نے اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھے اور زور سے اپنی ہی گردن کو دبا رہی تھی پروین نے اپنی گردن سے ہاتھ ہٹا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا اس نے تیزی سے کہا کہ میں خود نہیں اپنی گردن دبا رہی تھی بلکہ وہ بہت بیانک سا شخص تھا وہ مجھے مار رہا تھا اور ابھی وہ یہاں ہی تھا آیاز نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہاں کوئی ہوتا تو بند کمرے سے کہاں جاتا دروازہ بھی لوک ہے یقیناً تم نے برا خواب دیکھا ہوگا اب چھپ کر کے سو جاؤ سکون سے آیاز اتنا کہہ کر اپنی جگہ پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جبکہ پروین ڈرتی ہوئی جا کر اس سب کو خواب سمجھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی مگر اسے اب بھی کسی کی چبتی نظر خود پر محسوس ہو رہی تھی اس نے آنکھیں بند کی تو دو سفید آنکھیں اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائیں جس سے خوف ستا ہو کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں یہ تو تیہ تھا کہ آج وہ سکون سے نہیں سونے والی تھی اس کمرے کو چھوڑ کر آبیدہ کی دوسری بہو کے کمرے میں آؤ تو اچانک اس کا بیٹا بیٹ پر اپنی چگہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹ گیا تھا یہ وہی بیٹا تھا جو اس دن سیڑھیوں سے گرا تھا اور تقریباً چار سال کا تھا جس پہ ہنگام آ کر کے ان سب نے آبیدہ کو گھر سے نکال دیا تھا اس بہو کا نام فرہین تھا اور بیٹے کا نام خزر فرہین کا شوہر کسی کام سے گھر سے باہر تھا تب ہی وہ یہاں موجود نہیں تھا خزر نے بیٹ پر بیٹ کر اپنی بند آکھیں کھولی تو وہ مکمل سفید تھی اس نے گردن موڑ کر ماں کو دیکھا تو وہ گہری پر سکون نین سے سوئی ہوئی تھی اس نے اچانک ایک چیخ ماری تو فرہین گڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی کیونکہ اس کی چیخ عام چھوٹے بچوں کی چیخ جیسی نہیں تھی بلکہ اس کی باریک مخنی آواز میں اس نے خزر کا بازو تھام کر پوچھا کیا ہوا تب ہی خزر نے اسے دیکھا تو فرہین ایک چیخ مارتی ہوئی بیٹ سے نیچے گر گئی کیونکہ خزر کا چہرہ بلکل کرے ہو چکا تھا چہرے پر جگہ جگہ درانے پڑی ہوئی تھی جبکہ آنکھیں بلکل سفید تھی اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی کہ تب ہی خزر بیٹ سے اٹھا اور ہوا میں مولک ہو گیا اب وہ بیٹ کے بلکل وست میں اوپر ہوا میں مولک تھا اور غصے سے فرہین کو دیکھتا جا رہا تھا جو اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر رو رہی تھی اچانک خزر نے اپنے چہرے سے اشارہ کیا تو فرہین ہوا میں اچھلی اور ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرائی اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہوا تھا جس سے خون رچنے لگا فرہین نے کراتے ہوئے خزر کو دیکھا جو اب ہوا میں اڑتا ہوا اس کی چانب آ رہا تھا وہ تیزی سے کھڑی ہوتی باہر کے جانب بھاگنے لگی لیکن تب ہی خزر نے اسے بالوں سے پکڑا اور زور سے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے فرہین کو زوردار دھکا دیا جس سے وہ چیختی ہوئی نیچے لڑکتی چلی گئی وہ واپس کمرے کی طرف وڑا اور بیٹ پر گر گیا وہ جنزاد اس کے اندر سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا تیسری طرف آبدا کی چھٹے نمبر والی بہو رکسار اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ گہری اور پور سکون نیند سو رہی تھی جب اچانک دروازے کی چرچر کی آواز پر اس کی نیند میں خلل پڑا یہ وہی تھی جو آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آبدا سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اس نے مندھی مندھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو دروازے سے کوئی اسے باہر نکلتا محسوس ہوا اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈال کر پہار کی جانب قدم بڑھائے اب وہ سایہ ریلنگ کے قریب کھڑا تھا اس کے قریب پہنچ کر اکسار نے اس سایہ کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کی طرف پلٹا لیکن اسے دیکھ کر اکسار چھوٹ کر پیچھے ہٹی کیونکہ سامنے والے کی گردن تھی ہی نہیں صرف نچلا گردن تک دھڑ موجود تھا اچانک اس کے پیچھے سے کسی نے اس کا نام لیا تو وہ روتی ہوئی پلٹی بیچھے فضاء میں ایک سر چہرے سمیت ہوا میں اڑ رہا تھا نچلا دھڑ بالکل غائب تھا اور صرف سر ہی تھا اور یہ سر یقیناً اس کے بیچھے موجود اس شخص کا تھا جس کا سر اسے دکھا نہیں تھا اسی نے رکھ سار کو پکارا تھا مگر اس کا چہرہ اتنا خوفناک اور بھیانک تھا کہ وہ اسے مزید دیکھنے کا حوصلہ کھو کر بے ہوش ہوتی ریلنگ کے قریب ہی گر گئی تھی ایک ایک کر کے ان سات جناتیں ان ساتوں بہوں کو ڈر آیا تھا اور پھر فجر کی آزان سے پہلے غائب ہو گئے تھے اگلے دن پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا کیونکہ فرہین سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کا کافی خون بہ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ہسپتال لے جایا گیا رکھ سار اور پروین کے علاوہ باقی سب نے بھی اپنے ساتھ رات کا ہونے والا واقعہ بتا دیا تھا کہ کیسے انہیں ایک عجیب مخلوق نظر آئی تھی جس نے ان سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی آبتہ کے ساتوں بیٹے پریشان ہو چکے تھے کہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آنپڑی ہے آبتہ نے اس گلوب میں یہ سب نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ سو گئی تھی وہ سات جن تھے جو ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہے تھے اس کے کھانے پینے کا پہننے اورنے کا اس کے رہنے کا اور اس کی طبیعت کا بھی وہ روز آبتہ کو جڑی بوٹیوں سے بنی کوئی دیسی دوا کھلاتے تھے جس سے آبتہ دن بدن ٹھیک ہونے لگی تھی وہ جس طرح اس کا خیال رکھ رہے تھے آبتہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا آبتہ کو اب ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اس سے بہت نرمی سے پیش آ رہے تھے شاید ان سب کو اس سے ہمدردی تھی کہ اس کے بیٹوں نے اپنی ماں کو بڑھاپے میں بے گھر کر دیا تھا اسے یہاں رہتے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور وہ اب جیسے بھول ہی گئی تھی کہ وہ جنات کی دنیا میں ہے نہ کہ انسانی دنیا میں اس ایک ہفتے میں ان جنات نے اس کے بیٹوں اور بہوں کو اتنا ڈرائیا تھا کہ اب وہ لوگ اکیلے ادھر ادھر جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اس روز وہ سارے جنات آبتہ کے گھر گئے تھے اس کی ساتوں بہوں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سونے کے لیے جا چکی تھی جبکہ سارے بیٹے حال میں بیٹھے اپنی بیویوں کی بتائی ہوئی باتوں کو ڈسکس کر رہے تھے جو انہوں نے بتائی تھی کہ جنات ان کو ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں اچانک ایک جن آیاز کے جسم پہ داخل ہو گیا باقی سب کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ سب ان ساتوں بھائیوں کے ارد گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے اچانک ایاز کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غصے سے غرانے لگا اس کی غرہت اتنی بیانک بھاری اور خوفناک تھی کہ گھر کی بھی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر چکنا چور ہونے لگے جن کے ٹوٹنے کی آوازیں پورے گھر میں گھونجنے لگی تھی ایاز کے ساتھ باقی چھے کے چھے جنات بھی زور زور سے غرانے لگے جس پر پورے گھر میں آندھیاں سے چلنے لگیں دیواروں سے پینٹنگز نیچے گر کر ٹوٹنے لگیں اردگرد ٹیبل پر رکھے شو پیس اور گلدان بھی نیچے گر کر چکنا چور ہونے لگے کچن سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں ایسا لگنے لگا جیسے توفان آ گیا ہو وہ سب چونکر کھڑے ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگے بگر توفانی ہوا اور ٹوٹ پوٹ بڑھتی جا رہی تھی ان سب کی بیویاں اور بچے بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر گرتے پڑتے حال میں جمع ہو گئے فرہین بھی وہیں آ گئی تھی جس کے سر پر ابھی بھی پٹی بندی ہوئی تھی اچانک آیاز ہوا میں سے زمین پر پانچ فٹ بلند ہو گیا تو سب نے چیک کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی وہ گول گول چاروں طرف گھومنے لگا اس کے حلق سے دو دو آوازیں نکل رہی تھی ایک اس کی اپنی اور ایک اس کے اندر گسے چنگی سب خوف صدا سے ہو کر چیکھنے لگے تب ہی اچانک ایک ایک کر کے سارے جن ان سب ہی بھائیوں میں گھس گئے اور ان کا حال بھی ویسا ہی کیا جیسا آیاز کا تھا وہ سب اب ہوا میں مولک گول گول گھوم رہے تھے ان کی بیویاں اور بچے خوف صدا سے ہو کر مسلسل چیختے جا رہے تھے کہ تب ہی وہ سب جنات ان بھائیوں میں سے نکل کر مہا سے غائب ہوتے چلے گئے اور وہ سارے بھائی ایک ایک کر کے فرش پر گرتے چلے گئے جن سے ان کو کافی چوٹے بھی لگی ان کی بیویاں ڈرتی ہوئیں ان کے قریب آئیں اور سب کو اپنے اپنے کمرے میں لے گئیں تاکہ زخموں پر ٹکور کر سکیں وہ جنات واپس عابدہ کے پاس آ کر اب اس کا خیال رکھتے دیروں باتیں کر رہے تھے عابدہ نے پہلے دن کے بعد سے کبھی اپنے گھر کو دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اب دل بھی کیسے کرتا اس گھر کے بیٹے اور بہو نے اسے زلیل کر کے نکالا تھا اور جن سے زلط ملی ہو ان کی خیر خبر رکھنے کا کس کا دل کرتا ہے ایسا ہی کچھ عابدہ کے ساتھ بھی تھا ان جنات نے بھی عابدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے بیٹے اور بہووں کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں وہ یہ سب ایک مقصد کے تحت کر رہے تھے ان کا مقصد عابدہ کے بیٹوں کو تکلیف پہنچا کر انہیں اس بات کا احساس سلانا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا وہ کسی صورت درست نہیں تھا نہ ہی جائز تھا ایک ماں کو اس حال میں دیکھ کر جنات ہو کر وہ بھی اس سے ہمدردی رکھنے لگے تھے تو وہ بیٹے ہو کر کیسے اپنی ماں کو تکلیف پہنچا سکتے تھے اور وہ ماں جس کے قدموں تلے ان کی جنت تھی وہ اس کے بیٹوں کو احساس کروا کر عابدہ کو اب اس گھر میں واپس بھیجنا چاہتے تھے جو اسی کا تھا نہ کہ ان کے بیٹوں کا لیکن اس سے پہلے وہ ان کو سخت صدا بھی دینا چاہتے تھے جس کے وہ حق دار بھی تھے عابدہ کے ساتوں بیٹوں نے اپنا علاج کروایا تھا جس سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے ان سب نے مشترکہ مشورے لے کر کسی عالم کو بلوائے تھا تاکہ وہ گھر سے جنات کو باہر نکال سکیں جنہوں نے ان سب کے ناک میں دم کر رکھا تھا ان کے سارے بچے اس دن سکول گئے ہوئے تھے جس دن وہ عامل ان کے گھر آیا اس عامل نے آتے ہی پورے گھر کی ہر جگہ جگہ کا جائزہ لیا تھا پھر حال کے بس میں بیٹھ کر وہ عمل شروع کر چکا تھا وہ سارے کے سارے جنات اس عامل کے آنے سے بھی پہلے وہاں موجود تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عامل اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ان سب کو وہاں سے نکال سکتا ان کی اس عامل سے کوئی دشمنی نہ تھی نہ ہی وہ بد جنات تھی جو آتم زادوں کو بے وجہ آ نقصان پہنچاتے وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ صرف عابدہ کے لیے سب کر رہے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس عالم نے اپنے سامنے آگ جلاتے اس میں مسلسل کچھ ڈالتے ہوئے زیرے لب کچھ پڑھنا شروع کیا تھا وہ سارے کے سارے جنوں سالم کے سامنے کھڑے تھے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے تب ہی ایک جن نے چھٹکی بجائی تو وہ سب کے سب ظاہر ہو گئے لیکن ان کا روپ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا اتنا کہ عابدہ کی ساتوں بہویں اور بیٹوں کے مو سے چیخیں نکل گئیں وہ سب ایک دوسرے میں چھٹنے کی کوشش کرنے لگے عامل نے ان سب کو ظاہر ہوتے دیکھ کر اپنی پڑھائی میں تیزی پیدا کی اسے یہی لگا تھا کہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ سب ظاہر ہو گئے ہیں اس عامل نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں کے لوگوں کو تنکر رہے ہو کیوں آگئے ہو یہاں ان میں سے ایک جن نے بھاری بھر کم اور غرہت نمہ آواز میں کہا کہ یہ سب ان کے گناہوں کی سزا ہے اور اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ یہی رہیں گے عامل نے کہا کہ کس بات کی سزا دے رہے ہو تم لوگ یہ آدمزادوں کا گھر ہے جہاں تم جنزاد نہیں رہ سکتے دوسرے جنزاد نے کہا کہ جب تک یہاں اس گھر میں خیر و برکت اور سچائی تھی تب تک ہم یہاں آ بھی نہیں سکتے تھے لیکن جیسے ہی یہاں سے خیر و برکت ختم ہوئی اور جھوٹ کا دور دورہ ہوا تو ہمیں یہاں پناہ گزین ہونے کا موقع مل گیا اب ہمیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا عامل نے غصے بھری آواز میں کہا کہ میں تم لوگوں کو یہاں ہرگز نہیں رہنے دوں گا اور تم لوگ کوئی نہیں ہوتے کسی کو سزا دینے والے اتنا کہہ کر اس نے ایک جن کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا وہ جنزاد لٹ کھڑا کر گرنے کا ہوا تو دوسرے جنزاد نے اسے سنبھالا بڑے جنزاد نے غصے سے عالم کو دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کیا جس پر وہ عامل اڑتا ہوا جا کر دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا اسی جنزاد نے اب کی بار اپنے ہاتھ کو اشارہ کیا تو وہ دوسری دیوار سے جا ٹکرایا یوں ہی اس جنزاد نے تین سے چار دفعہ اس عامل کو اچھا سبق سکھایا جس پر وہ زخموں سے لہو لہان ہوتا نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا آبیتہ کے ساتوں بیٹے اور بہویں گھبرات سے یہ سب دیکھ رہی تھی اتنا تو انہیں بھی سمجھ آ گیا تھا کہ ان جنزادوں سے نجات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا ان جنزادوں نے اس کے بعد سب کو گھور کر دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئے انہوں نے فیکٹری میں بھی بے حد گڑڑ کر دی تھی کہ وہ دن پہ دن دیبالیا کے قریب ہو رہی تھی ان کے جانے کے بعد وہ سب سر تھام کر بیٹھ گئے وہ جتنے خوفناک اور خطرناک تھے ان کا خوف زدہ ہونا فطری سی بات تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے پیچھا چھٹوائیں عامل کو بھی انہوں نے پچھاڑ کر رکھ دیا تھا وہ عامل کو ہسپتال ایڈمٹ کروانے آئے تھے تاکہ اس بیچارے کا علاج ہو سکے آبیتہ کے سب سے بڑے بیٹے نے کہا کہ جب سے ماں گئی ہے تب سے ہم پر مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا ہے جب امہ تھی تب ہم خوشحال تھے اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا منجلے بیٹے نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب تک امہ تھی تب تک رزق میں بھی خیر و برکت تھی اور کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی نہ تھی امہ کے جانے کے بعد جیسے رزق میں سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے اور تو اور اب تو فیکٹری کا بھی دیوالیا ہونے والا ہے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ہاں تو یہ سب تو ہو گا ہی جب ماں کو زلیل کر کے گھر سے نکالوگے تو خدا کیسے ہم سب سے راضی ہو سکتا ہے چھٹے نمبر والے بیٹے نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وہ جنات کی سزا اور جھوٹ کی بات کر رہے تھے بڑے بیٹے نے کہا کہ کیا معلوم کس کی بات کر رہے تھے لیکن مجھے لگتا ہے ہم نے امہ کو یہاں سے نکال کر بے حد غلط کر دیا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا ہم امہ کو یہاں سے نکالتے نہ ہی آج یہ سب دیکھنا پڑتا ساری بہویں چپ چاپ اپنے اپنے شہروں کی باتیں سن رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے مگر وہ خود تو جانتی تھی کہ وہ جنات یقیناً اسی جھوٹ کی باتیں کر رہے تھے جو بول کر انہوں نے امہ کو اسی کے گھر سے نکلوایا تھا وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی حل تلاش کر پائے تھے اور وہ یہ کہ امہ کو واپس لے آیا جائے اس رات وہ سب بہویں ایک ہی کمرے میں باتیں کرتی کرتی سو گئی تھی جب اچانک چرکی آواز پیدا ہوئی وہ سب چونکر اٹھیں تو دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے اور پھر بند ہو رہا ہے وہ سب خوف سے ایک دوسرے کو دیکھتے ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑی تھی کہ تب ہی ہر طرف ہوا چلنا شروع ہو گئی ایسا لگ رہا تھا وہ سب ہوا کے ساتھ ہی اٹھ جائیں گی وہ سب اس کمرے سے نکل کر نیچے حال میں آ گئیں تو انہیں حال میں کوئی نظر آیا انہوں نے ڈر کر واپس پلٹنا چاہا مگر تب ہی وہ سب ہی بھیانک جنات ایک ساتھ ان کی طرف لپکے جس کی وجہ سے ان سب کی چیخیں پورے گھر میں گوجھ اٹھی لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو انہوں نے اپنی اپنی آنکھیں کھولیں تو تب ہی ہزاروں کی تعداد میں چمکادنیں وہ سب ہی چمکادنیں ان کے چہروں اور جسموں سے چپک گئیں خوف کے مارے ان کا برا حال تھا اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی ہوا بھی تیزی سے چل رہی تھی اچانک وہ ساتھوں حال میں فضاء میں تیزی سے گول گول گھومنے لگیں وہ چیخ چیخ کر اپنے شہروں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی مگر کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا تھا آدھے گھنٹے بعد وہ ساری چمکادنیں ایک دم سے غائب ہو گئیں اور وہ ساتھوں دھڑام سے زمین پر آ گری ان کے چہرے چمکادنوں کے نوشنے سے زخمی ہو گئے تھے وہ وہیں پڑی تھی جب چھت سے چپکے ان کے شوہر بھی دھڑام کر کے زمین پر گرے وہ تب سے اپنی بیویوں کو تڑپتے مچلتے اور چیختے دیکھ رہے تھے مگر نہ حرکت کر سکتے تھے نہ بول سکتے تھے اب وہ سب کے سب زمین پر حال کے وسط میں پڑے بری طرح سے کر رہ رہے تھے سب سے پڑے بیٹے نے کہا کہ ہمیں مزید سزا مت دو ہمیں معاف کر دو دوسرے نے کہا کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو ایک جنزاد نے کہا اپنی جنت کو رولنے اور گھر بدر کرنے کی سزا اگر تمہاری بیویوں نے اب بھی سچ نہیں بولا تو ہم تم سب کو جلا کر بھزم کر دیں گے جنزاد کی دھمکی سنکر آبدہ کی ساتوں بہووں کی سٹی گم ہو گئی اور وہ سب باری باری تیزی سے بولنے لگی کہ ما جی بے کسور تھی ہم ہی انہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر پاتے تھے اس لیے ہم سب نے مل کر انہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے روز روز لڑنے جگڑنے کی وجہ پیدا کی اور سارا الزام اممہ پر ڈال دیتے اممہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی تھی مگر ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے ہم نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے ان پر جھوٹے الزام ڈگائے اپنے شہروں سے جھوٹ کہا کہ اممہ ہم سے خود جھگڑتی ہیں اور ہمارے بچوں کو مارتی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا ہمیں اممہ کے کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا اس لیے ان کے بیٹوں کو ان کے خلاف بھڑکا کر انہیں گھر سے نکال دیا اس دن انہوں نے چھوٹے بچے کو سیڑھیوں سے نہیں گرائے تھا بلکہ ہم نے جھوٹ بولا تھا تاکہ سب انہیں گھر سے نکال دیں اور ایسا ہی ہوا اپنی اپنی بیویوں کے موں سے حقیقت سن کر وہ سب کے سب کر رہتے ہوئے دنگ رہ گئے انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کی بیویوں نے ان کو انہی کی ماں کے خلاف بھڑکایا وہ سب اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے کہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنی سگی ماں کو گھر سے نکال دیا انہوں نے تب ہی جنات سے معافی مانگی کہ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئیں گے اور اب کبھی اپنی بیویوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنی ماں کو اپنی بیویوں پر ترجیح دیں گے اور پہلے سے بڑھ کر عزت دیں گے ایک جن اچانک غائب ہو گیا اور جب واپس آیا تو عابدہ اس کے ساتھ تھی جسے دیکھ کر اس کی سب ہی بہویں اور بیٹے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے ایک جن ذات نے عابدہ کو بتایا کہ یہ گھر اور یہ فیکٹری تمہارے نام ہے شاہے تو ان سب کو یہاں سے اور فیکٹری سے نکال دو یا ان کو معاف کر دو لیکن اب تم فیکٹری کی مالکن ہو عابدہ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے جن ذاتوں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اس نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ سب غائب ہو گئے اس نے اپنے سب بچوں کو معاف کر دیا لیکن اس بار سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ وہ دوبارہ اس کے بچے اس کے ساتھ وہی سلوک نہ کریں اس نے اگلے ہی دن مکیل کو بلوا کر سب کچھ سمجھ لیا تھا اس نے سب بیٹوں کی تنخواہ مقرر کر دی تھی اور دھاندلی کی صورت میں کیس کرنے کی بھی وعید سنا دی تھی دوبارہ بھروسہ کرنے سے بہتر اس نے احتیاط کرنا بہتر سمجھا تھا اب اس کی بھویں سب کچھ اس سے پوش کر کر دی تھی اس کے سارے کام کر دی تھی اور کبھی بھی اس کے حکم سے انحراف نہیں کرتی تھی انہیں یہی لگتا تھا کہ وہ جنات آج بھی عابدہ کے قبضے میں ہیں اور وہ اس کے حکم پر انہیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تب ہی وہ عابدہ کا حکم ٹالنے سے گریز کرتی تھی عابدہ نے اپنے بچوں کو اور بہوں کو معاف تو کر دیا تھا مگر جو سلوک انہوں نے اس سے روہ رکھا تھا اسے وہ چاہ کر بھی بھولا نہیں پائی تھی اور اسی سب کو بھولا کر اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی جو ان جنات کی وجہ سے سہل ہو گئی جو اچانک سے اسے ملے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ